بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی سیدنا و مولانا محمد و بارک و سلیم صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ ناظرین اکرام تقبیر سلسل پرام مبرے کے بعد حاضرین خدمت ہیں آج کا پرگرام جہاں پر عظمت اہل بیت اعتحار اور عظمت صحبہ اکرام کے حوالے سے گفتگو کی جا رہی ہے وہاں پر بطور خاص آج میں نے دعوت دی ہے علامہ محمد انسیالیوی صاحب کو عقیدہ ختم نبوت کی حوالے سے آپ نے اپتہی گفتگو کی کچھ مزید میں چاہوں گا کہ حوالہ جات ان سے لیتے ہیں اور ٹیلی فون کالز کھلی ہیں نمبر اس وقت سکرین پر موجود ہے اگر کوئی صاحب کال کرنا چاہے سوال پوچھنا چاہے تو ہم موجود ہیں میں چلتا ہوں علامہ محمد انسیالیوی صاحب کی طرف اور مزید جو انہوں نے گفتگو کی تھی حیات مسیح کے حوالے سے اس پر مزید کلام کرتے ہیں علیہ شاہ صاحب میں نے تین سوالات اٹھائے تھے اور اس کے علاوہ بہت سارے سوالات ہیں آپ ابھی قرآن پاک کی بات کر رہے تھے قرآن پاک کی تفسیر اس کی آیات اور مجھے بھی آپ نے دعوت دی ایک لطیفہ یاد آ رہا تھا اگر آپ اجازت دیں تو میں وہ پیش کر دوں کہتے ہیں کہ علم الدین کہیں جا رہے تھے تو آگے راستے میں ایک کسان کھڑا تھا وہ حل جوت رہا تھا دوپیر تھی گرمی تھی خوب اور تھکا ماندہ بہت تنگ اس محنت مشکل سے علم الدین جب گزرا تو کہنے لگا حضرت کدھر جا رہے ہیں انہوں نے کہا میں فلان شہر میں جا رہا ہوں اس کام کے لیے اچھا وہاں کیا کریں گے تو انہوں نے کہا میں وہاں مسئلے مسائل کروں گا تو کہتے ہیں مجھے بھی ساتھ لے چلیں اس نے کہا آپ وہاں کیا کریں گے کہنے لگا میں گھسلے کروں گا انہوں نے پوچھا وہ گھسلے کیا ہوتے ہیں اس نے کہا جب موقع آئے گا تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ کیا ہوتے ہیں اور ان کا مطلب کیا ہے اب جب مولانا صاحب آگے کہیں پہنچے تو کوئی آدمی مل گیا عجیب قسم کا کہنے لگا حضرت جی جب آسمان اللہ تعالی نے بنایا تھا تو اس پر رندہ مارا تھا تو وہ جو برادہ گرا تھا وہ کدھر گیا اب مولانا صاحب پریشان ہو گیا کیا کروں اس کا جواب کیا دوں تو وہ جو کسان ساتھ تھا جٹ اس نے آگے بڑھ گے کہا اس نے کہا یہ جو پہاڑ ہیں یہ تیترابہ بنایا گیا سی صحیح میں یہی بات کروں کہ ان کے ساتھ قرآن سے بات کرنا حدیث سے بات کرنا امین سے ایک اور سوال پوچھنے لگا ہوں ہمارے ساتھ کالر ہے جی انشاءاللہ گفتگو آپ کے جاری رہے گی السلام علیکم السلام علیکم جی والیک السلام کون صاحب میں جی ڈاکٹر فیصل بات کر رہا ہوں آرلینڈ سے ڈاکٹر فیصل بات کر رہا ہوں جی آرلینڈ سے ڈاکٹر فیصل صاحب آرلینڈ جی ڈاکٹر صاحب جی ڈاکٹر صاحب سے یہ سوال کرنا تھا جی کہ آپ نے ابھی منچن کیا تھا کہ شیعہ کی اذان اور ان کا کلمہ جو ہے وہ انہوں نے چینج کر دیا تھا جی تو یہ بات میں ایک شیعہ حضرت سے منچن کی تھی جی تو وہ جو آرگومنٹ پیش کرتے ہیں اگر اس کا مجھے آپ سوالوں کے ساتھ اگر بتا دیں جی وہ کہتے ہیں جی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ انہوں نے اگر ان کی جائز ہیں تو جو ہم نے اگر کی ہیں تو ہمارا کلمہ اگر ہم نے اضافہ کر دیا ہے تو اس میں کون سی اسی قبات ہے تو اگر مجھے آپ تھوال صاحب میں حدیث کی روشنی میں بتا سکیں جی ضرور کہ اگر یہ اصول ان مطلب ایسا ہوا تھا کہ انہوں نے کچھ چینجز لائی تھی میں انشاءاللہ راکٹ صاحب حوالہ جاتی گفتگو کروں لیکن بتا دوں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی انہوں نے کوئی اذان میں تبدیلی نہیں کی اگر وہ اس ملیات پر کہتے ہیں کہ حضرت سیدنا عمر فاروق نے تبدیلی کی تو ہم کرنے یہ انتہائی بڑا جھوٹ ہے حضرت عمر فاروق نے کوئی تبدیلی نہیں کی لیکن وہ ایڈمیٹ کر رہے ہیں میں نے ان کی کتاب ملہ یحضر الفقی سے ان کا اپنا شیر صدوق انہوں پر لانت بھیج رہا ہے جس نے اضافہ کیا ہے تو ان کی یہ مہتبر ترین کتاب ہے ملہ یحضر الفقی یہ چار جو مہتبر کتاب ہیں ان میں ایک کتاب یہ ہے تو انشاءاللہ میں مجھے صرف اگر کوئی ریفرہ دے دیں کہ یہ انہوں نے چینجز نہیں کی یہ نبی پاک بلس پرم کے دور میں بھی میں انشاءاللہ ضرور اس پر تفصیلن انشاءاللہ بلکل صحیح ہے یہ بڑا اچھا ہو جائے گا آپ یہ پرام دیکھتے رہی ہے میں انشاءاللہ جب موقع آئے گا ہم ریگولر دیکھتے ہیں ہم تو سارے بیٹھے ہوتے ہیں انشاءاللہ ضرور میں انشاءاللہ ابھی آپ کو حوالہ دوں گا آپ نوٹ کر لیجئے گا حوالہ غلط ہو تو میں ذمہ دار ہوں بہت شکریہ ڈاؤٹس صاحب بہت نوازش میں بات کر رہا تھا ان کے ساتھ بات جو میں کر رہا ہوں ان کی کتابیں میں نے ایک بڑا اہم سوال میں اٹھانے لگا ہوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے ان کا کلیم یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات پا گئے حدیث پاک میں ہے کہ ان کی عمر ایک سو بیس سال تھی اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک سو بیس سال کی عمر میں انہوں نے وفات پایا میں بتانا جاتا ہوں کہ مرزا غلام آمد قادیانی روحانی خزائن جلد نمبر چودہ صفحہ نمبر تین سو اٹھاسی پر لکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر ایک سو بیس سال تھی یہ حدیث سے ثابت ہے اچھا روحانی خزائن جلد نمبر پندرہ صفحہ نمبر پچپن پر لکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر ایک سو پچیس سال تھی یہ حدیث سے ثابت ہے اچھا روحانی خزائن جلد نمبر بیس صفحہ نمبر انتیس پر لکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر ایک سو ترپن سال تھی اور یہ حدیث سے ثابت ہے اب میں قادیانیوں سے پوچھتا ہوں کہ ان میں سے کون سا کال ٹھیک ہے اور کون سا کال غلط ہے اسے اگلے سوال حضرت عیسیٰ علیہ السلام وسال فرما گئے ہیں جی دلیل کیا ہے ان کی قبر کشمیر میں موجود ہے اب قبر کے حوالے سے عجیب ڈراما دیکھیں اور میں یہاں یہ بھی بات ارد کر دوں کہ جب ان سے یہ کہا جاتا ہے نا مردہ نے یہ جھوٹ بولا یہ تضاد وہ تضاد جی یہ وہ دعوے سے پہلے کی بات ہے تو پہلے انبیاء سے غلطیاں ہوتی رہتی ہیں وہ جیسے کہتا ہم تو ڈوبیں ہیں سنم تم کو بھی لے ڈوبیں گے مطلب اپنی بات ثابت نہیں ہے تو انبیاء کی خوشتاکی اپنے جھوٹ کو چھپانے کے لیے انبیاء کی زواد پر ان کی شخصیات پر کیچر اٹھاتے ہیں سیلف سوے کالر ہمارے ساتھ ہیں ان کا سوال لیتی ہے السلام علیکم والیکم سلام جی کون صاحب میں جناب شبیر نقشبندی شاہ صاحب بور رہا ہوں لنگن سے جناب نقشبندی صاحب جناب میں شاہ صاحب یہ بات ذرا غور سے سنیے گا پھر میں سوال بھی کروں گا جی ضرور وہ یہ ہے کہ کل میں دیکھ رہا تھا ٹی وی آدائد تو اُس میں ایک آدمی نے جو شیعہ مسلک سے تھا اس نے سوال کیا کہ جناب یہ قادیانی مسلک والے اور سونی مسلک والے جو ہیں یہ ان میں کیا فرق ہے تو وہاں پر جو مولانا صاحب بیٹھے تھے انہوں نے جواب دیا کہ قادیانیوں اور سونیوں میں کوئی فرق نہیں ہے یہ میں دیکھ رہا تھا پروگرام تو قادیانیوں اور سونیوں میں کوئی فرق نہیں ہے ان کی نماز بھی ایک ہے اور قادیانی انہی سے ٹوٹا ہوا ایک فرقہ ہے تو میرا حضرت صاحب سوال ہے سیالوی صاحب کی شدمت میں کہ تقیہ اور منافقت جو ہے اس میں کیا فرق ہے اور اللہ تعالی نے قرآن میں مومن کافر اور منافق کی جو تفصیل بیان فرمائی ہے مومن کا انعام کافر کا سزا اور منافق درک اسفل میں بیجنے کا جو مسئلہ کیا ہے اس کی ذرا وضاعت فرمائیں اور تقیہ اور منافقت کی بھی وضاعت فرمائیں ہم یہ نہیں چاہتے تھے لیکن یہ ہے کہ جب دوسری کے مسئلک پر عملہ کیا جائے اور آپ نے اپنا مسئلک ضرور بیان کریں لیکن دوسری کے مسئلک پر جب عملہ کیا جائے تو پھر دوسرا مسئلک جو ہے وہ اپنے دفاع کا پورا حق رکھتا ہے بہت شکریہ آپ کا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی بہت شکریہ شبیر احمد نقشب اندیس صاحب انشاءاللہ آپ کے سوال پر انشاءاللہ گفتگو کی جائے گی جی سیالیوی صاحب جی شاید صاحب میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات پا گئے ہیں اس لیے کہ ان کی قبر کشمیر میں ہے دیکھنا اب یہ ڈراما دیکھئے گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر کے حوالے سے مرزا غلام احمد قادیانی روحانی خزائن جلد نمبر دس صفحہ نمبر تین سو نو پر لکھتے ہیں کہ ان کی قبر بلاد شام میں ہے وہاں عیسائی جاتے ہیں ان کی پرستش کرتے ہیں یہی بات روحانی خزائن جلد نمبر آٹھ صفحہ نمبر دو سو چھانوے پر لکھتے ہیں اور پھر جلد نمبر بائی صفحہ نمبر ایک سو چار پر لکھتے ہیں کہ ان کی قبر کشمیر میں ہے اچھا روحانی خزائن جلد نمبر انیس صفحہ نمبر سولہ پر پھر لکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر کشمیر میں ہے روحانی خزائن جلد نمبر دس اور صفحہ نمبر تین سو آٹھ پر لکھتے ہیں کہ ان کی قبر کشمیر میں ہے اب میرا سوال یہ ہے کہ ان میں سے کون سا کال جھوٹ ہے اور کون سا سچ ہے اور پھر لطف کی بات اب یہ ملازعہ فرمائیں ابھی سامین نے سنا کہ میں نے جلد نمبر دس کا دو دفعہ ذکر کیا ہے جلد نمبر دس کے صفحہ نمبر تین سو آٹھ پہ لکھا ہے قبر کشمیر میں ہے اور تین سو نو پہ لکھا ہے کہ قبر بلاد شام میں ہے اگر ہوں نہ مختلف کتابیں ایک کتاب میں ایک لکھ دیا دوسری میں دوسرا لکھ دیا سال ہا بعد لکھا بھول گیا لیکن تعجب ہے ایسا آدمی جس کو اتنا پتہ نہیں ہے کہ ابھی پہلے صفحے پہ کیا لکھا ہے دوسرے صفحے پہ کیا لکھا اور دونوں جگہ لکھا ہے کہ یہ تحقیق سے ثابت ہے یہ بات کہ یہ قبر کشمیر میں ہے اور دوسری دفعہ دوسری جگہ یہ ثابت ہے کہ یہ قبر بلاد شام میں ہے اب ایسے لوگوں سے آپ اگر قرآن کے ساتھ بات کرنا چاہیں حدیث کے ساتھ بات کرنا چاہیں تو عجیب بات ہوگی میں ایک اور بات ارز کرتا ہوں اب مرزا غلام آمد قادیانی صاحب کو یہ دعویٰ ہے کہ میں مسیح معود ہوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات پا چکے ہیں لیکن مرزا غلام آمد قادیانی روحانی خزائن جلد نمبر نو صفحہ نمبر ایک سو بارہ پر جلد نمبر اکیس صفحہ نمبر ایک سو گیارہ پر لکھتے ہیں کہ بارہ سال تک مسلسل اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھ پر وحی ہوتی رہی الہام ہوتا رہا کہ تو مسیح معود ہے لیکن میں اسے غافل رہا مجھے پتا نہیں چلا اپنی سادگی میں مارا گیا لیکن بارہ سال کے بعد پھر تاقیدا اللہ تعالیٰ نے بار بار جب فرمایا تو پھر میں مان گیا کہ میں ہی مسیح معود ہوں اب یہ دو جگہ پر لکھ رہے ہیں لیکن روحانی خزائن جلد نمبر پانچ صفحہ نمبر پانچ سو ایکاون پر لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دس سال تک مجھے بتاتا رہا کہ میں مسیح معود ہوں میں سمجھتا بھی رہا میں جانتا قسم کھا کے کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم میں جانتا تھا کہ میں مسیح معود ہوں لیکن دس سال تک میں نے کسی حکمت کے تات اس بات کو چھپائے رکھا اب سوال پھر وہی ہے کہ دو جگہ پر یہ لکھ رہے ہیں کہ بارہ سال تک مجھے پتا ہی نہیں چلا مسیح معود کا مجھ پر الہام ہوتا رہا وہی ہوتی رہی اور ایک جگہ لکھ رہے ہیں کہ مجھے پتا تھا قسم کھا کے کہہ رہے ہیں لیکن میں نے اس کو چھپائے رکھا سوال وہی ہے کہ ان میں سے سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے کیا یہ سچ ہے کہ چھپائے رکھا یا یہ سچ ہے کہ وہ جانتے تھے اور کسی حکمت کے تات بتایا نہیں پھر آگے ایک اور سوال اسی حوالے سے کہ جو میں نے ابھی دو حوالے پیش کیے ہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی کہتے ہیں روحانی خزائن جلد نمبر انیس صفحہ نمبر ایک سو بارہ اور جلد نمبر اکیس صفحہ نمبر ایک سو گیارہ پر کہ بارہ سال تک مجھ پر وحی نازل ہوتی رہی لیکن مجھے پتا ہی نہیں چلا کہ میں مسیح معود ہوں مجھے یقین ہی نہیں ہوا لیکن روحانی خزائن جلد نمبر بیس صفحہ نمبر چار سو بارہ پر لکھ رہے ہیں کہ مجھ پر جو کلام نازل ہوتا ہے وہ یقینی ہے قطی ہے اگر ایک لمحہ اس میں شک کروں تو میں کافر ہو جاؤں لیکن بارہ سال تک شک کرتے رہے کافر نہیں وہ تو ان کی جو ہے میں سمتا ہوں کہ اب کیا کہا جائے کہ ایک طرف کچھ بات ایک طرف اور جو حافظہ ہی نہیں ہوتا نا تو اس وجہ سے نیکسٹ ہمارے ساتھ گورہ حافظہ نہ باشت ہمارے ساتھ ایک کالر ہے جی ان سے بات کرتے ہیں السلام علیکم 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 اسلام جناب اپنا سلیمان گورہ ہوں نارویس ہے سلیمان صاحب نارویس جی جناب سلیمان صاحب اچھا میں آپ کی باتیں سمجھ رہا ہوں اور مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ ذاتی رائے کا استعمال ہو رہا ہے اندر کچھ لوگ بائی جو ہمارے بڑے غصے میں آ جاتے ہیں تو ان سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کیا کراشن کوف کلچر صحیح ہے جس میں بجائے کے ایک دوسر کی تلیل سے بات سننے کے ہمارے ملک میں قتل و غیرت ہوتی ہے یا آپ جو آپ جو یہ دلماء بیٹھے ہوئے ہیں آپ سے براہ راست پوچھیں حقیقت پوچھیں کافر تو ہمارے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ مسلمان بات کرتے ہوئے درتا ہے لیکن لائی کرتے ہوئے درتا تو یہ روش جو ہے ہمیں بدلنی چاہیے ایک تو یہ بات ہے دوسری یہ قادیانیوں کا جو مسئلہ ہے میں نے کتاب پڑھئی ہے میں آپ سے صرف ابھی وہ مسئلہ شیئر کرنا چاہتے ہو یہ کشمیر والی قبر کا مسئلہ تو یہ نرویجن میں ایک انگریز کسی کتاب کا حالہ جلیہ ہوا تھا تو اصل میں اس کی بیگرونڈ یہ ہے کہ کچھ جو بہت مذہب میں خدا کا تصور اس طرح کرنی ہے تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے ان کی میڈیٹیشن سے ان کے نروان سے جو متاثر ہو کر کتابیں لکھی گئی ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام ماذا اللہ انہوں نے ہندو جوگیوں سے کشمیں سیکھے اور وہ سفر کر کے تو وہ کے اپنا کشمیر وغیرہ تو انہوں نے ان چیزوں سے انسپائر ہو کر وہاں سے دلائل لاتے ہیں تو ان سے پوچھا جائے کہ ایک نبی کو طریق سے دلائل لانے کی کیا ضرورت ہے کہ وہ بھی طریق جو بات میں یہ بٹکے ہوئے جو آج ہولی ورڈ میں فلمیں بنا رہے ہیں بہت مذہب پار اور بڑے لوگ انسپائر ہیں تو یہ تو کوئی دلیلیں نہ ہوئیں نبی پر تو وہی نازل ہوتی ہے وہ پراہ راست اللہ سے لیتا ہے تو یہ کس طرح کی یہ باتیں کرتے ہیں سیئی بہت شکریہ شیئر کرنی تھی آپ سے پارے بہت شکریہ سلیمان صاحب جی سیئلوی صاحب جی میں ارض کر رہا تھا کہ یہ سوالات ابھی ایک اور سوال اسی مسیح معود کے حوالے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے حیات کے حوالے سے مردہ غلام عامد قادیانی نے دعویٰ کیا کہ میں مسیح معود ہوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام وسال فرما چکے ہیں لوگوں نے کہا کہ تم کیسے مسیح معود ہو سکتے ہو ان کا نام تو حدیث پاک میں عیسیٰ بن مریم آیا ہے تمہارا نام غلام عامد قادیانی ہے تم کیسے اس کا مصداق ہو سکتے ہو کہنے لگا کہ میں اس کا مصداق ہوں لیکن میرا کوئی یہ عقیدہ تھوڑا ہے کہ صرف میں ہی ہوں ہو سکتا ہے کل کوئی عیسیٰ بن مریم آ جائے بلکہ میرے میں تو یہ مانتا ہوں کہ دس ہزار تک مسیح مسیح اور مسیح معود آ سکتے ہیں یہ روحانی خزائن جلد نمبر تین صفحہ نمبر ایک سو ستانوے اور اسی کے صفحہ نمبر دو سو اکاون پر یہ لکھا کہ میرا ماننا تو یہ ہے کہ دس ہزار تک مسیح مسیح آ سکتے ہیں لیکن روحانی خزائن جلد نمبر پانچ صفحہ نمبر چار تین سو اکتالیس سے لے کر تین سو چھالیس تک یہ جو ساری تحریر ہے اس کا خلاصہ کیونکہ لمبی تحریر ہے وہ ساری میں بیان نہیں کر سکتا وہ یہ ہے کہتے ہیں کہ جب کوئی نبی آتا ہے وہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے اس کا مذہب کمزور پڑ جاتا ہے اس کے ماننے والے گمراہی میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو پھر اس کا ایک نیب آتا ہے اس کا قائم مقام اس کا مسیح آتا ہے تو آگے لکھتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حضرت عیسی علیہ وسلم چلے گئے تو پانچ ساڑھے پانچ سو سال بعد چھ سو سال بعد مذہب کمزور پڑ گیا عیسائی شرک کرنے لگے تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور پھر وہاں یہ کہ نائب اور قائم مقام کی حسیت سے ایک نکتہ تو یہ کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت عیسیٰ کے نائب یا قائم مقام نہیں ہے بلکہ سید الانبیاء ہیں پھر کہتا کہ بارہ سو سال کے بعد ساڑھے بارہ سو سال بعد پھر عیسائی شرک کرنے لگے گمراہ ہو گئے اور دنیا میں فساد برپا ہو گیا تو پھر میری صورت میں ایک مسیلِ مسیح آیا اور پھر آخری وقت میں قیامت سے پہلے ایک اور آئے گا جو میری اولاد سے ہوگا اور یہ کل تین مقدر ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مسیح کی صورت میں مسیح کی صورت میں آئیں گے اب میرا سوال یہ کہ دو جگہ لکھا دس ہزار آ سکتے ہیں اور ایک جگہ صرف تین ہیں اب ان میں سے جھوٹ کیا ہے اور سج کیا ہے خود جسی علیہ وسلم صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ خود ریسرچ کریں کہ کون سی بات سچی ہے اور کون سی جوٹی ہے اور میں اگر کہوں تو میں کہوں گا سارا ہی جوٹ کا پلندہ ہے جو گھڑا گیا ہے ہمارے ساتھ ایک کولر نے جو ان سے بات کرتا ہے السلام علیکم السلام علیکم جی جی کون صاحب میں ابراہیم بہو رہا ہوں جی ابراہیم کہاں سے جی جی لندن سے میں حضور ایک بات ان سے نا آپ ذرا یہ پوچھے جی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوزار سال پہلے پہلے ہوئے جی ان کے باپ تو نہیں تھے اللہ نے کہا کون فائیہ کون ہو جا آپ مان کے پیج میں ہو گئے دوزار سال بعد یہ مرزا صاحب آتی ہے ان کی ماں بھی ہے اور باپ بھی ہے اور یہ ایک ہی آدمی دو دو جگوں سے کیسے پہلے ہو سکتا ہے اور یہ ان نیچرل ہے یہ کیسے یہ ایکسپلین کر سکتے ایسی کوئی چیز جی ٹھیک ہے جی سوال سمجھ گئے سیالوی صاحب سے اس پر کلام کرتے ہیں جی بہت شکریہ سیالوی صاحب سے اب بات مکمل کر لی جی پھر جو سوالات میں نے یہ سوالات جو تھے میں نے سات سوال رکھے ہیں کالرز کے سامنے جو گھروں میں بیٹھے بالخصوص قادیانی اور مرزائی سن رہے ہیں کہ وہ ان سات سوالوں کے جوابات اگر دے دیں ہم پیش کریں گے صحیح جی پہلا سوال آج کے پروگرام کا ڈاکٹر فیصل صاحب آپ نے آئر لینڈ سے سوال کیا کہ آپ نے کسی شیعہ عالم سے پوچھا کہ آپ کے کلمے میں اضافہ ہے اور آپ کی آزان میں اضافہ ہے جو نہ تو دور رسالت میں تھا نہ خلافت راشدہ کے دور میں تھا اور نہ آئیمہ اہل بیت اطہار نے اضافہ کیا اور یہ بات تمام سنی میرے بھائی اور بہنیں نوٹ کر لیجئے کہ الحمدللہ جو آج ہم آزان پڑھتے ہیں جو کلمہ پڑھتے ہیں جو وہی آزان ہے جو آئیمہ اہل بیت اطہار پڑھا کرتے تھے میں پورے یقین اور پورے وسوق اور پورے دلائل کی دنیا میں کامل شر صدر کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ الحمدللہ حسین پاک کے خیموں میں جو آزان گونجی تھی اگر کوئی پتہ چلانا چاہے کہ وہ آزان آج کہاں گونجتی ہے تو وہ آزان اہل سنت کی مساجد میں وہی آزان ہے جو امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے دی تھی اب رہ گیا سوال چونکہ جواب تو ان کو آیا نہیں اب وہ اپنی اس کمزوری کو اپنے اس نقص کو چھپانے کے لیے یا ایکسکیوز بنانے کے لیے بنیاد بنانے کے لیے اب اعتراض جو ہیں وہ سیدنا خلیفہ دوم مراد رسول حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی کی ذات پر یہ بہتان اور الزام لگایا جاتا ہے کہ ازان میں حی علی الصلاة حی علی الفلا اور الصلاة خیر من النوم اور حی علی الفلا کے بعد جو الصلاة خیر من النوم کے جو الفاظ ہیں وہ انہوں نے داخل کیے میرے بھائی حوالہ نوٹ کر لیجئے گا ہماری اہل سنت کی موتبر حدیث کے کتاب ابو دعوش شریف کی جلد نمبر ایک صفحہ نمبر تیہتر اور نسائش شریف کی جلد نمبر ایک اور صفحہ نمبر پیچھتر پر یہ حوالہ موجود ہے ہمارے اہل سنت کے کتابوں میں کہ حضرت ابو مہذور رضی اللہ تعالیٰ جو کہ معزن رسول ہے حضرت ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ یہ حضور علیہ السلام کے معزن تھے اور حضرت ابو مہذور رضی اللہ تعالیٰ یہ بھی معزن رسول ہے ان سے مروی ہے کہ نماز فجر کی ازان میں حیع علی الف اللہ کے بات السلات خیر من النوم کہنے کا خود رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے خود حکم فرمایا تھا یہ ہماری اہل سنت کی حدیث کی کتابوں میں موجود ہے کہ یہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا اور پھر یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ و علیہ علیہ و زمانہ میں یہ فجر کی ازان میں پڑھا جاتا تھا تحاوی شریف کی جلد نمبر ایک صفحہ نمبر 82 پر یہ موجود ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی انہم فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ و علیہ ایمیل چھوڑ دیجئے ہم بزریہ ایمیل آپ کو یہ تمام حوالہ جات آپ کے ایمیل پر پہنچا دیں گے اس سے معلوم ہوا کہ اپنے اس عیب کو اور اپنی اس نقص کو اور اپنی اس افتراہ کو جس کے وارے میں شیخ صدوق کہتے ہیں کہ یہ لانت ہو ان پر جنوں نے آزان میں یہ اضافہ کیا اپنا ان کا شیخ اور موتبر ترین ان کا عالم جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ اس پر لانت ہو اور ان لوگوں پر لانت ہو جنہوں نے ازان میں اضافہ کیا اپنے اس ازان میں اضافے کا ثبوت نہیں دکھا سکتے ہم دکھاتے ہیں اپنی کتابوں میں حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ نے شروع نہیں کیا خود نبی پاک نے خود ارشاد فرمایا اور ازان جو سکھائی گئی اس میں فجر کے وقت صلاة و خیر من النوم ارشاد فرمایا ہم اقیقہ مولا صلی اللہ علیہ 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 حکم پر وہ عمل کرتے ہیں ما آتاکم الرسول فخضو ہم اسی حکم کے تاج جو میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ 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 فرمایا تو یہ الزام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ پر الزام ہے بہتان اس کا سبب یہ ہے کہ حضرت سید عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے اسلام کو تقویت پہنچی اسلام کے نظام میں ایک میں سمجھتا ہوں کہ سرکار ہی کا جو فیض تھا اس کو عملی طور پر دور فاروق میں ایک ویلفر سٹیٹ بن گئی کائنات پہ غلبہ ہو گیا غیروں کو بھی کہنا پڑا کہ اگر ایک اور عمر ہوتا تو پوری زمین پر اسلام کا عالم بلند ہو جاتا غیر بھی آج جورب بھی حضرت فاروق عاظم رضی اللہ تعالی انہوں کے بنائے ہوئے اصول جو فیضان نبوت ہے حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے وہ شاگرد ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کے فیض یافتہ ہیں اور انہی کا فیض آپ دیکھ لیجئے ایک ویلفر سٹیٹ کا جو تصور ہے وہ سیدنا فاروق عاظم کے دور میں عملی طور پر دنیا کے سامنے پیش کر دیا گیا دنیا کو جو ترقی مل رہی ہے اور اصول اور ذابطے ہیں وہ فیض ہے سیدنا فاروق عاظم کا اور ان کو فیض ملا نبی مکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ سے تو یہ جو کہنا کہ اضان میں اضافہ حضرت فاروق عاظم نے کیا یہ انتہائی غلط ہے اور پھر آخری حوالہ دے کر میں ارز کرتا ہوں کہ تعذیب الحکام میں جلد نمبر دو صفحہ نمبر تریسٹھ میں اور وسائل شیعہ جلد نمبر چار صفحہ نمبر چھے سو اکاون میں حضرت اضان دی تو امام باقر فرماتے امام زین العابدین نے خود اضان دی تو فجر کے وقت جو پڑھا السلام خیر من النوم کہا کرتے تھے میں بھی ایسے کہلوں تو کوئی حرج نہیں ہے تو اس لیے یہ بات کہنا کہ سیدنا فاروق عاظم نے پڑھی یہ السلام خیر من النوم تو کوفہ کی مسجد میں مولا علی کے دور خلافت میں بھی اور امام زین العابدین کا میں نے حوالہ دے دیا کہ وہ بھی پڑھا کرتے تھے آپ پتہ ہیں کتابوں میں موجود ہے کیا کہیں گے یہ لوگ وہ بھی میں بتا دیتا ہوں اس کے بعد حوالے ہم دکھائیں گے لیکن پتہ کیا کہیں گے جی وہ امام زین العابدین نے تو تقیہ کے طور پر وہ پڑھ لیا تھا یہ تقیہ تم کو مبارک ہو ہمارے امام تقیہ سے ماورا تھے وہ اللہ کے لئے نواز پڑھتے تھے وہ اللہ کے لئے اذان دیتے تھے کسی سے ڈر کر جو ہے وہ اذان میں تبدیلی نہیں کیا کرتے تھے میرے ساتھ ایک کالر ہے جی ان سے کال لیتے اور اس کے بعد سلسلہ کلام چاہ رہے گا السلام علیکم جی وآلیکم سلام جناب سوہیل حیدر گورم بارسلونہ سے سوہیل حیدر صاحب بارسلونہ سے جی جناب سوہیل حیدر صاحب جی محترم آپ نے ابھی جو کہا ہے یہ جو آپ نے نبی کریم کے احض سے ثابت کیا ہے آپ کی سب سے پہلی حدیث کی کتاب ہے موت امام مالک اس میں لکھا ہے کہ حضرت عمر سوئے تھے فجر کی نماز نہیں پڑی کیونہ موزن آیا تو انہوں نے کہا کہ اٹھئے امیر المومنین اسطلات و خیر من النوم یہ نین سے نماز بہتر ہے تو امام مالک لکھتے ہیں کہ حضرت عمر نے کہا کہ یہ لفظ اچھا ہے آج سے اس کا اضافہ کر دو تو کہتے ہیں اسی دور سے اس کا اضافہ ہوا حوالہ ہے موت امام مالک کتاب الازان اور دوسرا الفروق کے اندر شبلی نمانی نے لکھا جو شمس علماء کا حنفی عالم ہے اس نے لکھا کہ اس کا اضافہ جو عضرت عمر نے ہی کیا ہے اور دوسرا بھی آپ نے ابھی مخزورہ رضی